ملتان میں مریوں کی آلائشوں سے آئل بنانے والی دو فیکٹریاں پکڑی گئی تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان کی ہدایت پر ظلہ انتظامیہ نے رات گئے فورٹ آتھارٹی کے ہمراہ انڈسٹریل اسٹریٹ میں کاروائی کی جس کے نتیجے میں گھرگوں کی آنٹریاں پنگلا کر آئل نکالنے والی دو ملسیمان کو گرفتار کر لیا اسیسٹنٹ کمیشنر سیٹی خاجہ امیر محمود نے فیکٹریوں اور ملحکہ گودام سیل کر کے آئل قبضے میں لے لیا سربرا جمعیت علمہ اسلام جی جو آئی کے سربرا مولانا فضل رحمان نے ملت میں فوری الیکشن کا مطالبہ کر لیا مولانا فضل رحمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا اقتدار کو غیر ضروری لمبا کرنا ہمارا موقف نہیں ہمیں فوری طور پر الیکشن چاہیے قوم کو امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے سربرا جی ایو آئی کا کہنا ہے کہ انتحابی نظام میں کوئی خامی ہے تو وقتی طور پر صلاحیت کریں موجودہ اسمبلی کا فائدہ اٹھائیں اور انتخابی صلاحیت کریں ایم کیو ایم پاکستان نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا باسوک ذرائع کا بتانا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ایم کیو ایم کی قیادت سے رابطہ کر کے انہیں کابینہ میں شامل ہونے پر رضا مند کر لیا کراچی میں شہرہ پاکستان بر واقعہ نیجی بینڈیکل کنپلیکس سے نومالود بچے کو اقواہ کر لیا گیا پولیس کے مطابق نومالود بچے کے اقواہ کا مقدمہ گلبرگ تھانے میں درش کر لیا گیا ہے جبکہ ہسپتال عملے کے تین افراد زیر حراست ہیں جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے ناظرین لاہور سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ایشیا کب دو ہزار بائیس کی میز پانی کے حوالے سے سیری لنکا کرکٹ کو ڈیڈ لائن دے دی گئی دو ہزار بائیس میں ایشیا کب کی میز پانی سیری لنکا کرکٹ کے پاس ہے جبکہ ایونٹس 23 اگس سے شیڈول ہے تاہم سیری لنکا اس وقت مالی مشکلات سے دو چار ہے اور ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایشیا کٹکٹ کانسر سیری لنکا کٹکٹ اس سار رابطے میں ہے اے سی سی کا کہنا ہے کہ اس وقت کہنا مشکل ہے کہ سیری لنکا ایشیا کب کی میز پانی کرسکے گا یا نہیں تاہم سیری لنکا کٹکٹ اس وقت ایشیا کب کی میز پانی کیلئے پر امید ہے ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز